موسیقی بنگلہ دش کی رولنگ پارٹی عوامی لیگ کے لیے شروع دن سے لے کر انڈیا ایک خاص ملک رہا ہے اور ان کے جو منتری ہیں وہ فریقوینٹلی ٹریول کرتے رہتے ہیں ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ انڈیا جاتے رہتے ہیں ٹریول کرتے رہتے ہیں موسیقی یہ ویسٹ بینگال میں جاتے ہیں لیکن آج ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جو کہ دل دہلا دینے والا بھی ہے اور اس کی بہت زیادہ سگنیفیکنس بھی ہے انڈیا بنگلہ دش ٹائز کے حوالے سے بھی ایک لاو میکر ہیں ممبر آف پارلیمنٹ رولنگ پارٹی کے عوامی لیگ کے ان کا نام ہے انوارالعظم انر صاحب یہ گئے ویسٹ بینگال کے اندر کولکتہ گئے بھارہ مئی کو اور اس کے دو تین روز کے بعد ہی یہ غائب ہو گئے وہاں سے اچانک سے غائب ہو گئے اور آج یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی باڈی ملی ہے نہ صرف باڈی بلکہ ایک ٹکڑوں میں ان کی باڈی وہاں سے ملی ہے انڈیا سے تو یہ ایک بہت بڑا کوسٹین مارک انڈیا کی سیکیورٹی جو ادارے ہیں ان کے اوپر یہ چیز پیدا کر رہی ہے کہ اتنا ہائی آفیشل بندہ اگر ان کے ملک میں آیا ہے تو اس کے ساتھ یہ چیز کیسے ہوئی ہے کس طرح سے مطبع اتنا ایزی لی ان کو کیڈنیپ کر لیا گیا ان کو مار دیا گیا اور کسی کو پتا بھی نہیں چلا اور اب جا کے ان کی باڈی مل رہی ہے فرسٹ پوسٹ انڈیا نیوز آؤٹ لیٹ ہے انہوں نے آج یہ خبر رہ گئی ہے کہ میسنگ بنگلہ دیش ایم پی فاؤنڈ ڈیڈ ان کولکتہ with body chopped into pieces انوار العظم انر a member of prime minister شیخ حسینہ's party in بنگلہ دیش arrived in the capital of west bengola on may 12 the news of his death was confirmed by بنگلہ دیشی home minister اسد الزمہ خان اب اس میں عجیب بات دیکھئے ہوا یہ ہے کہ یہ بارہ تاریخ کو وہاں پر پہنچے ہیں کولکتہ پہنچے ہیں اور اس کے بعد ان کے ساتھ بڑے مسٹیریس حالات پیش آئے ہیں حسل میں یہ وہاں medical کے سلسلے میں گئے تھے یہ چیک اپ وغیرہ کرواتے تھے اور یہ اپنا جو treatment ہے وہاں سے لیتے تھے کلکتہ سے یہ جب وہاں پہنچے بارہ تاریخ کو تو یہ گوپال بسواس نامی ایک بندے کی گھر میں گئے اور گوپال بسواس نے ہی پھر پولیس سے رابطہ کیا تھا اور کہا تھا کہ انوار العظم missing ہے اور ان کو جو ہے وہ ٹریس نہیں کیا جا سکتا اس بندے نے بتایا پولیس کو گوپال بسواس نے کہ میں پچیس سال سے جانتا ہوں ان کو اور یہ جب بھی انڈیا آتے ہیں تو اکثر میرے گھر پہ بھی رہتے ہیں کیونکہ ہمارے family relations ہیں اس کے بعد جناب انہوں نے بتایا کہ سات بجے بارہ تاریخ کو رات کے سات بجے شام کے سات بجے انوار صاحب جو ہے وہ پہنچے ان کے گھر گوپال کے گھر اور وہاں سے پھر تیرہ مئی کو اس نے ڈاکٹر کو دکھایا اور اس کے بعد گوپال بسواس کی جو انڈین بندہ ہے یہ کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں جا رہا ہوں کسی امپورٹنٹ میٹنگ میں اور واپسی پہ میں خود ہی آپ کو بتا دوں گا ورنہ کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر عجیب بات یہ ہوتی ہے پندرہ تاریخ کو کہ صبح ساڑھے گیارہ بجے ان کے فون سے ان کے نمبر سے ایک واتس اپ اس بندے کو ملتا ہے جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ اور یہی جو میسج ہے exactly یہی جو میسج ہے پھر یہ انوار صاحب کی جو بنگلہ دشکندر فیملی ہے ان کو اور پرسنل سیکریٹری کو بھی جاتا ہے لیکن اگلے ہی روز سولہ مئی کو انوار العظیم صاحب کی جو فون تھی اس سے ان کے پرسنل اسسٹنٹ جو ہے نا پرسنل سیکریٹری ان کو فون جاتا ہے ان کو کال کرتے ہیں لیکن پرسنل سیکریٹری نے کال نہیں اٹھائی اور کال نہیں اٹھائی جب میس ہو گئی کال تو اس نے کچھ در کے بعد ان کو فون کیا خود ان کے پرسنل سیکریٹری عبدالعوف نے کال جب کیا کئی مرتبہ فون کیا لیکن یہ فون نہیں اٹھا رہے تھے سولہ مئی کو تو غالباً یہ جو واقعہ پیش آیا ہے ان کے ساتھ یہ سولہ مئی کو پیش آیا ہے اور پھر ظاہر سی بات ہے ان کی فیملی پریشان ہوگی یہاں پہ بنگلہ دیش کی اندر اور انہوں نے گوپال بیسواس کو بتایا کہ ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا ان کے والد کے ساتھ تو پھر گوپال بیسواس نے ان کی تلاش شروع کر دی لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں چل سکا ان کے بارے میں اب یہ سارے ان کی دسپیرنسز کی کہانی تھی اور اس کے بعد آج یہ خبریں مل رہی ہیں کہ ان کی جو ہے ڈیڈ باڈی ملی ہے لیکن اس کے بھی کچھ حصے ملیں فرسٹ پوسٹ کی اسٹوری جو ہے ابھی تک جو میڈیا میں ریپورٹ ہوا ہے ان کی اسٹوری کا یہ والا جو حصہ ہے یہ بڑا پرسرار بھی ہے اور مطلب اس میں بہت سارے قویسچنز بھی ہیں گی یہ ہوا کیسے ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک گھر تھا وہاں پہ فلیٹ تھا فلیٹ سے ان کی باڈی کے کچھ حصے وہ بول رہے ہیں کچھ حصے کا کیا مطلب ہے کیا پورے ادھر نہیں تھا کچھ دوسری جگہ پہ بھی ان کو رکھا گیا تھا یہ کیسے ہوا ہے یہ بڑا مستیریس قسم کا کیس بنتا چلا جا رہا ہے پہلے جب میری نظر سے دو چار روز پہلے یہ خبر گزری انڈیئر میڈیا میں کہ یہ گم ہو گئے ہیں تو مجھے لگا یہ ہوگا ہوتا ہے نارملی لوگ فون بند کر کے تو جب میٹنگز میں ہوتے ہیں تو فون بند کر دیتے تو میں نے اس پہ زیادہ بات نہیں کی لیکن آج جب یہ ڈیولپمنٹ میڈیا میں ریپورٹ ہوئی ہے تو بہت شاکنگ قسم کی ہے اور الارمنگ بھی ہے کہ انڈیا کے اندر اتنا زیادہ سیکیوریٹی لیپس ہائی آفیشلز کے لیے کہ آسانی کے ساتھ ان کو کھڈنیپ کر لیا گیا کئی روز تک ان کا کچھ پتا نہیں چلا اور آج جا کے ان کی اس طرح سے باڈی ملی ہے اور یہ منتری ہیں منسٹر ہیں میمبر آف پارلیمنٹ ہیں اچھا بنگلہ دشی ہوم منسٹر جو ہیں اب ظاہر سے بات ہے بنگلہ دشی کی جو آثورٹیز ہیں وہ بھی انڈیا آثورٹیز کی اوپر ہی ریلائے کریں گی کیونکہ واقعہ پیش آیا ہے انڈیا کے اندر بنگلہ دشی میں پیش نہیں آیا تو یہ کافی حد تک ریلائے کریں گے ان کی انویسٹیگیشن کی اوپر تو وہ کہہ رہے ہیں ابھی تک ہمیں جو چیزیں پتا چلی ہیں ان میں ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ جو کلرز تھے جو مرڈررز ہیں وہ بنگلہ دشی ہیں وہ کہہ رہے ہیں so far we have come to know that all the killers involved are بنگلہ دشی it was a planned murder the home minister said adding that بنگلہ دش پولیس officials are in contact touch with انڈیا as they try to determine the motive behind the alleged murder ایک اور چیز جو اس سے سارے معاملے کو بہت زیادہ mysterious بنا دیتی ہے وہ یہ کہ جب یہ انڈیا پہنچے ہیں بارہ مئی کو تو تیرہ مئی سے لے کر ان کے اور ان کے فیملی کے درمیان کوئی direct contact نہیں ہوا اس دور میں بھی جب واتس ایپ ہے آپ کے پاس جب آپ کے پاس ویڈیو کاللنگ کی سہولتیں موجود ہیں اور آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے اور ہر جگہ تقریباً ہر ہوتیل میں اگر آپ رہیں تو اس میں بھی انٹرنیٹ ہوتا ہے mostly گھروں کے اندر بھی انٹرنیٹ موجود ہوتا ہے نہیں تو جو sim آپ use کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو network ہوتا ہے وہ انٹرنیٹ پہ بھی ہوتا ہے تو mysterious بات یہ ہے کہ ان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ تیرہ مئی سے لے کے ان کے درمیان اور یہ جو انوار العظیم صاحب تھے ان کے درمیان کوئی direct رابطہ نہیں ہوا جو بھی communication ہو رہی تھی وہ throw text messages ہو رہی تھی تو اس کا کیا مطلب ہے کیا ان کے ساتھ next day سے ہی گڑھ بڑھ ہونا شروع ہوئی ہے تیرہ مئی سے لے کے جب یہ وہاں بارہ مئی کو پہنچے ہیں تو کیا ان کے ساتھ تیرہ مئی سے ہی کیا یہ kidnap کر لیے گئے تھے یہ بھی question raves ہو رہا ہے یہاں پہ the times of India نے ابھی تھوڑی در پہلے یہ خبر لگائی ہے ان کے حوالے سے کہ بنگلہ دشی این پی Anwarul Azeem found dead in Kolkata Dhaka calls it planned murder Azeem was the last seen on the afternoon of May 13 when he went with friends to a home in Vidhanagar near Kolkata for a medical check-up according to a family friend in Kolkata's Vidhanagar the MP mentioned he would be traveling to Delhi but there was no direct contact with him since May 13 یہ وہ important بات ہے جو کہ تھوڑی در پہلے میں نہیں آپ کو بتائی only mobile messages were exchanged with his family in Dhaka and his friend in Vidhanagar indicating his intended journey to Delhi تو یہ بڑا پراصرار قسم کا case ہے اور for sure اس کی investigation ہونی چاہیے اور یہ انڈیا کے security agencies کے اوپر ایک question mark اس کیس کی ہو جا سے لگا ہوا ہے کہ اتنا high profile بندہ وہاں پہ آیا ہے اور easily اس کا kidnap بھی ہو گیا ہے اور اس کو قتل بھی کر دیا گیا ہے اور کسی کو بھنک بھی نہیں پڑی اور authorities بھی تب حرکت میں آئی ہیں جب جو دوست اور family members انوار صاحب کے انہوں نے جب ان کو contact یہ ہے تب یہ حرکت میں آئے تو this is very unfortunate incident اور let's hope کہ جو لوگ بھی اس کے پیچھے ہیں they will be arrested soon